اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو انگار نیوز آج کے سرکیاں کچھ اس طرح سے ہیں انڈیگو ائرلائنز جو ڈیلی سے چینائی جا رہی تھی اس میں ایک پیسنجر ایمرجنسی دور کھولنے کی کی کوشش چلتے ہوئے پلین میں دوسرے پیسنجرز جو اس کو دیکھ کر ڈر کر چیخ پکار کی تو پھر پلین کے سٹاف نے آ کر اسے روکا اور پلین کے سٹاف نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا حیدرابات افضل گنج پولیس ٹیشن لیمیٹس میں پتلی باڑی کے پاس موسا ندی کی کنالے میں جو جھوپڑیا ہے اس کو کل رات کو لگی آگ اس کے بازو ایک کارگو کا آفیس تھا جس میں کارگو کا سامان بھی تھا وہ بھی جل گیا چادرگٹ پولیس اور فائر بریگیڈ مل کر آگ کو خابو میں لائے آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے حیدرابات کے اینٹی آسپٹل میں ٹیکنیکل پرابلم کی طرف سے کمپیوٹر سسٹم نہیں چلا کل گھنٹوں کے لیے سسٹم رکا ہوا تھا جس کی طرف سے بائیومیٹرک سسٹم بھی نہیں چلا اور آؤٹ پیشنٹ کے لوگوں کو اور پیشنٹس کو کئی گھنٹوں تک مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا حیدرابات کے کوٹھی کے اینٹی آسپٹل میں ہوا یہ پرابلم خیرتابات کے گنیش درشن کے لیے کل ایک دن میں تین لاکھ سے زیادہ لوگوں نے کی شرکت کمیشنر آف پولیس سیوی آنند نے بھی کیا درشن اور کیا پولیس کا معخول انتظام آئی سی ایم آر گلوبل جو بھارت کا پہلا ایسا ساؤتھ کا ادارہ ہے جو پرندوں پہ کرے گا ریسرچ یہ ریسرچ ناکپور کے پرندوں سے شروع ہوگا نیلوفر ہاؤسپٹل سے جو بچہ چوری ہوا تھا کل پولیس نے چوروں کو پکڑا سی سی کیمروں کی مدد سے جبلی بس ٹاپ سے نیلوفر ہاؤسپٹل تک دس سی سی کیمراز کو میں ٹریک ہوئے تھے چور ڈی سی پی بشرباہ ونکٹیشورلو نے بچے کو اپنے پیرنٹس کو واپس کیا دلنگانہ ڈاکٹر اسوسییشن کے ڈاکٹرس نے گاندھی میڈیکل کالیج میں آج پروٹسٹ اور دھرنا کیا ان کا مطالبہ ہے کہ ڈاکٹرس کی تنخیہ جو بخایا ہے اور ان کو ٹرانسپورٹ الائنس دی جائے آج تک کے سرخیاں یہی تک ہمارے ساتھ بنے رہیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریے بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے تھانکیو فور ویووینگ دس اس بی اے کے سائننگ آؤ